وہ سب اپنا ریونیو روپو میں کماتے ہیں ڈالر میں کنورٹ کر کے پروفٹ لے جاتے ہیں سو یہ سارے ذریعہ بن گئے ہیں ڈالر آؤٹ فلو کے انفلو نہیں ہے میں جب اس کو دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو بہت لاؤٹ خطرے کی گھنٹی میرے دماغ میں بج رہی ہوتی بات کنٹرول کی نہیں ہے بات اب سوائیول کی ہے نہیں کریں گے تو ہم سوائیول نہیں کریں گے وہ ایکسپنڈیچر سے کنٹرول ہوگا نہیں راضی ہوگا تو ملک ڈب جائے گا ہر سو روپے کے ریونیو پہ سوا دو سو روپے خرچ کر رہے ہیں ہمیں مزید جو لیے ہو تو واپس کر نہیں کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے جنہوں نے ملک کو بلیٹ کر رہے ہیں ہیمریج کر رہے ہیں ملک کی معیشت کو ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں ہر امپورٹ اور یہ سارا ڈالر کرزوں کا ہے السلام علیکم دوستو ڈاکٹر کیسر بنگالی کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا ہم نے ان سے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا تفصیلی انٹریو بھی کیا تھا پاکستان کے اقتصادی مسائل کے حوالے سے کہ پاکستان آگے کیوں نہیں جا رہا معیشت کیوں پاکستان کی سسک رہی ہے اور آپ کو جسے معلوم ہی ہے آج کل بجٹ کی آمد آمد ہے شدید گرمی ہے لوٹ شیڈنگ ابھی بڑھ گئی ہے ہمیں بتایا گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بجلی پیدا پیدا کرنے کی صلاحیت چھالیس ہزار میگا وارٹ ہے جبکہ اس وقت بمشکل بیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے طلب پاکستان کی بجلی کی پچیس ہزار میگا وارٹ ہے یعنی ہم چھالیس ہزار میگا وارٹ استعداد ہونے کے باوجود بیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ بجلی پیدا نہیں کر سکتے اس کا ذکر میں نے اس لئے کیا کہ پاکستان کے اقتصادی مسائل کی جڑ کیا ہے جڑ زیادہ بنیادی طور پہ وہ نظام ہے جس کے تحت یہ چل رہا ہے جس میں میرٹ جس میں طویل علمایات منصوب بندی موجود نہیں ہے جس میں ایک بہت بڑی اشرافیہ ہے چاہے وہ سرکاری افسر ہیں چاہے بزنسمن ہیں چاہے مارے سیاستدان ہیں وہ اپنے اغراض سے اپنے مقاسد کے لئے منصوبہ بندی کرتے ہیں ان میں طویل علمایات نکتہ رذر نہیں ہوتا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج پاکستان میں چھالیس ہزار میگا وارٹ پیدا ہو سکتی ہے پیدا ہو رہی ہے صرف بیس ہزار میگا وارٹ اور باقی چھالیس ہزار میگا وارٹ کے پاکستان کے عوام کرزوں کی صورت میں ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں تو کچھ ایسی مسائل تھے کہ سرماکاری بھی نہیں آ رہی پاکستان میں بہت عرصے سے غیر ملکی سرماکاری بلکہ گزشتہ سال تقریباً پچاس فیصد کم رہی اور یہ کم ترین سرماکاری تھی گزشتہ دس برسوں کے دوران تو اس کی آخر وجہ کیا ہے کیا پاکستان میں ٹیکس مناسب نہیں ہے کیا پاکستان کی حکومت کے اخراجات زیادہ ہے خسارے میں ہمارے ادارے کیوں چل رہے ہیں اور اس میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے تو بنیادی ایک سوال تھا کچھ سوالات تھے جو ہم نے ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے پوچھے آج بھی آج کی صورتحال میں بھی ان کے جوابات اتنے ہی ویلٹ تھے جتنے آج سے ساتھ آٹھ مہینے پہلے تھے جب ہم نے ان کا یہ انٹریو کیا اور یہ ان کی سننے والی باتیں ہیں بڑی تیکھی بڑی کڑوی باتیں ہیں لیکن جب تک ہم ان کو دہرائیں گے نہیں اس وقت تک شاید پاکستان کے نظام میں پاکستان کے اقتصادی مالیاتی نظام میں تبدیلی نہیں آئے گی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں تو آج دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کیا کہا لیکن میرے خیال میں یہ اصل مسئلہ ہمارا ٹیکس کا نہیں ہے اصل مسئلہ ہمارا ایکسپینڈیچر کا ہے اخرجات کا جی جو ریفارم چاہیے وہ ٹیکس سائٹ پہ نہیں چاہیے ٹیکس سائٹ پہ آپ کریں گے ٹیکس کا نظام زیادہ ایفیشنٹ ہو جائے گا کچھ منصفانہ ہو جائے گا لیکن ریونیو بہت زیادہ نہیں بڑھے گا وعیشت میں گنجائش نہیں ہے ریونیو بڑھانے کی ایکسپینڈیچر سائٹ سے ہمیں ایکشن لینا پڑے گا ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے اور چونکہ آپ نے انڈیا کا مثال دیا ہے تو انڈیا کا ایک اور مثال میں دے دوں کہ انہوں نے اپنے تمام کنٹونمنٹس کو ابولش کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ کب ہوئی تبدیلی کب آئی چند دو مہینے ہوئے ہوں گے تین مہینے ہوئے ہوں گے فوج جو ہے وہ جو ان کے لیے جو ملٹری نیٹس کی زمین ہے وہ الگ کر لیں جو سرپلس لینڈز ہے وہ اس علاقے کی منسپلٹی کو دے دے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں ہاں لیکن بھارت میں فوج کے اتنا کنٹرول نہیں ہے بات کنٹرول کی نہیں ہے بات اب سوائیول کی ہے کنٹرول کسی کا بھی ہو نہیں کریں گے تو ہم سوائیول نہیں کریں گے ہم اس نوبت پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب کارپورٹ فارمنگ بھی ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے تو کیا یہ بھی ہماری سروائیول کا ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے ہم باہر غیر ملکی انویسٹرز کو پاکستان لارہے ہیں یہ تو ایکسٹنگشن کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا ذریعہ ہے یعنی خاتمے کا عمل کو تیز کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے وہ کیسے دیکھیں اب تک تو ہم اساسے بیشتے رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ آف ٹیلی کام ایٹی پرسنٹ آف بینکنگ یہ سب غیر ملکیوں کو ہم نے دیا ہے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جس غیر ملکی کمپنی نے پی ٹی سی ایل خریدا کل وہ بھی پرائیوٹائز ہوگی یا کسی اور کوئی اور خرید لے کا کوئی انڈین کمپنی خرید سکتی ہے تو پی ٹی سی ایل بھی ازرائیلی یا انڈین کنٹرول میں چلا جائے گا وہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی پیرڈائم کہاں کھڑا ہوگا بینکنگ اگر کنٹرول ہے ایکسٹرنل فورسز سے وہ ہماری معیشت کو بلوک کر سکتی ہے سو یہ سارے ولنرابلٹیز ہم نے کریئٹ کی ہے لیکن اگری کلچر میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست عوام کے لئے خطرناک ہے چونکہ کورپریٹ فارمنگ جو ہے یہ سب سے پہلے تو جو کاشکار ہے مزدور ہے کھیت مزدور ہے ان کو فارق کرتا ہے ہاں اس کا نقصان کس طرح ہوگا یہ اگر وضاحت کیجئے فائدہ یہ ہے کہ پروڈکشن بڑھے گی چونکہ یہ مارڈن ٹیکنالوجی استعمال کریں گے بہت زیادہ پانی استعمال کریں گے پڑوس کو پانی نہیں ملے گا فٹیلائزر استعمال کریں گے پیسٹیسائر استعمال کریں گے اس وقت پیداوات بہت بڑھ جائے گی لیکن زمین کی کالٹی خراب ہو جائے گی ایکسیسیف فٹیلائزر اور پیسٹیسائز یوٹس ہے تو آگے بنجر ہو جائے گی زمین تو لیکن وہ یہ کمپنی جو ہے جو یہ اس وقت بنائی گی اور یہ پیداوار کرے گی اور خوب منافع دے گی اور خوب ایکسپورٹ کرے گی تو اس کا ہے اس سے پاکستان کو کیا ملے گا جی شورٹ ٹرم میں تو یہ کہتے ہیں کہ میں ذرا مبادلہ ملے گا لیکن چونکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کر رہے ہیں اور پرائیویٹ جو ہے وہ فورن ہوگا تو یہ دیکھنا ہے کہ سو ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پروفٹ ریمیٹنس کتنا ہوتا ہے اگر پروفٹ ریمیٹنس نووے ڈالر ہو گیا تو آپ کو تو کچھ نہیں ملا یا ہو سکتا ہے سو ڈالر ہی پورا پروفٹ ریمیٹنس ہو جائے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اس سے ایمپروو ہوگا چونکہ جو اب تک پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے خاص طور پر نائنٹین نائنٹی آہ دو تھاؤزن ون کے بعد دو تھاؤزن ون کے بعد جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس نے تو پروفٹ آٹ فلو بڑا دیا ان ان فلو نہیں ہے ڈالر کا آٹ فلو بڑا دیا یعنی یہاں سے ڈالرز جاتے زیادہ ہیں ہمیں فون کا بل تو روپوں میں آتا ہے نا وہ ریوینیو روپوں میں کلیک کرتے ہیں اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے پروفٹ بھیجتے ہیں تو جتنی بھی پرائیویٹ ایف ڈی آئی ہوئی ہے پاکستان میں ڈائریکٹ یا تھرو پرائیویٹائزیشن سروس سیکٹر میں ہوئی ہے وہ سب اپنا ریوینیو روپوں میں کماتے ہیں ڈالر میں کنورٹ کر کے پروفٹ لے جاتے ہیں سو یہ سارے ذریعہ بن گئے ہیں ڈالر آوٹ فلو کے انفلو نہیں ہے دیکھیں آپ جو بتا رہے ہیں بڑی وہ خوفناک بات ہے کہ اس میں پیسٹی سائیڈز استعمال ہوں گے پانی کا زیادہ استعمال ہوگا یعنی بنیائی طور پر زمین کی ذرخیزیت جو ہے وہ کم ہوگی ماحول ہمارا پیسٹی سائیڈز کی وجہ سے خراب ہوگا پانی بھی جو زمین کا ہے اس میں بھی وہ پیسٹی سائیڈ جائے گا عام کاشکاروں پر لوگوں کی روزگار پر کیا آثر دیکھیں ایک فارم میں جا تھوڑا تجربہ ہے ساؤت پنجاب کا یہ فارم ہے سارے تین ہزار فیملیز رہتی تھی ستہائیس سو اکڑ کے فارم پہ وہ سب کو فارق کر دیا گیا اور اس کو ایک کارپوریٹ فارم بنا دیا گیا یہ ایکچول موجودہ کیس ہے اس میں تین سو مزدور کام کرتے ہیں پرمنٹ اور مزید پانچ سو جو ہے وہ سیزنل ہے ہارویسٹنگ کا وقت بلا لیتے ہیں کسی اور وقت بلا لیتے ہیں سو ٹوٹل ایمپلائیمنٹ آٹھ سو ہے تین سو پرمنٹ ہے اور پانچ سو سیزنل ہے سارے تین ہزار فیملیز فیملیز کا مطلب ہے کہ کم از کم چھ سات افراد ہوں گے ایک گھرانے میں تو وہ سب فارق ان میں سے صرف آٹھ سو لوگوں کو رکھا وہ بھی تین سو ان میں سے یعنی بڑا خوفناک اثر ہوگا اس کا روزگار کی صورتحال پہ پھر یہ کہ جو یہ جو غیر ملکی ہے جنہوں نے جس کا تجربہ افریقہ میں ہے اسی طرح سے پارٹنرشپ کرنے کا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پروڈیوس ہے وہ گیرانٹیڈ ہوتی ہے فور ایکسپورٹ ٹو دہ ہوم کنٹری اچھا اس میں سے آپ مقامی ہوسٹ ملک اپنے لئے کچھ نہیں رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا میں جب اس کو دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو بہت لاؤٹ خطرے کی گھنٹی میرے دماغ میں بج رہی ہوتی ہے اس ملک کا کریکٹر بدل جیا جا رہا ہے ہم ہماری سوبرینیٹی پولیٹیکل ان ایکنومک جو تھوڑی بات نام کی ہے اب ہم ان ملکوں کی سدن افریقہ کی ملکوں کی طرح ہو جائیں گے جہاں ایک ملٹی نیشنل کا جنرل مینیجر جو ہے وہ تیہ کرے گا کہ صدر کون بنے گا یہ حقیقت کی کیسے سے سدن افریقہ کے دو تین ملک ہے جہاں گولڈ اور ڈائمنڈ مائنز ہیں یہ مائنز آر اونڈ بائی یورپن کمپنیز اس کا جو لوکل جنرل مینیجر ہے وہ تیہ کرتا ہے صدر کون بنے گا تو ہم ہم اس لیول پہ جانے لگے ڈاکٹر کیسر بنگالی نے اس انٹرویو کے دوران ان عوامل کی بھی نشاندہی جن کے باعث معیشت میں بہتری نہیں آ رہی ہے غیر ملک کی سرمہکاری اس طرف کا رخ نہیں کر رہی ہے اب عوام کے حق میں ریفارم یا اصلاحات کے کیا کوئی امکانات ہیں اور جو پاکستان کی معیشت پر غالب طبقات ہیں اس میں کچھ بڑے سیکٹرز ہیں جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہے شگر انڈسٹری ہے سیمنٹ انڈسٹری ہے اور آٹوموبیل انڈسٹری ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی کا یہ کہنا ہے کہ جن طبقوں کا پاکستان کی معیشت پر غلبہ ہے وہ طبقے جو کہ سالہ سال سے سبسیڈی ریبیٹ ٹیکسوں میں مراد کے باعث مزے کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام بہتر ہو کیونکہ یہ نظام بہتر ہوگا تو ان کے اپنے نظر میں ان کے حالات یہ جو بڑے شعبیں ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کا عوام کا خون چوس رہے ہیں وہ ان کے حالات خراب ہو جائیں گے لہٰذا وہ جو اندرونی سسٹم کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اصل ریفام ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کرزوں کے لیے بھیک مانگ رہا ہے تو ڈکٹ کیسر بنگالی نے یہ بھی وضاحت کی کہ یہ کون سے طبقات ہیں اور کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اصلاحات کا عمل جاری ہو تاکہ کوئی بہتری ہو پاکستان کے عوام کی حق میں جن طبقوں کا غلبہ ہے وہ یہ کرنے نہیں دیتے شگر کو لیلے دو سطح پہ سبسیڈی دی جاتی ہے پہلے تو پروکیومنٹ پرائیس گنے کا آپ نے اوپر رکھا تو زیادہ رقبہ لگایا جاتا ہے چونکہ وہ دوسرے کراپس کے مقابلے میں منافع بخش ہے مثلا کپاس کے مقابلے میں تو کپاس کم لگاتے ہیں گنہ زیادہ لگاتے ہیں چونکہ زیادہ لگاتے ہیں تو پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے جب پروڈکشن ہوتی ہے تو مل والے کہتے ہیں کہ جی پچھلے سال کا شگر ابھی تک ہمارے گودام میں ہے اس سال ہم گنہ نہیں خریدیں گے وہ کہتے ہیں نہیں خریدیں گے تو سارا سڑ جائے گا تو حکمت میٹنگ کال کرتی ہے اس میں مل والے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دیں ایکسپورٹ کرنے کی لیکن چونکہ باہر کی قیمت کم ہے ہماری زیادہ ہے تو ہمیں فی مون جو ہے پیسے دیں ایکسپورٹ کرنے کے فی ٹان جس کو سبسیڈی کہتے ہیں تو پہلے تو ہم گروہ کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ چینی اور پھر حکومت پیسے دیتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لئے اچھا شگر کی یہ بات ہے شگرکین کی یہ ہے کہ یہ کوسٹل کروپ ہے اور یہ سمندر کے کرانے زیادہ بہتر کالٹی گنہ بدتا ہے تو یہ تو صرف کاشت ہونا چاہیے تھٹا بدین اور سو جاول میں اور کہیں کاشت نہیں ہونا چاہیے اور باقی ملک میں شگر ملز نہیں ہونے چاہیے بند کر دینے چاہیے تو پھر ہمارے غریب سیاستدانوں کا کیا بنے گا جو شگر جی وہ ان کو بی آئی ایس پی سے ڈبل علاوانس دے دیں گے ہاں اگر ڈبل نہ ہو تو ٹرپل کر دیں گے ٹرپل کر دیں گے لیکن اس پہ گزارہ ممکن نہیں ہے نا جی وہ صرف وہ پھر ان کو اتنی گزارہ کرنا پڑے گا نا جو ڈبل ہزار روپے پہ گزارہ کرتے ہیں تو وہ پھر سارے چار ہزار روپے تو گزارہ کرنا چاہیے نا ان کو جو گر اس ون اگزامپل اس طرح سے چھ سات اور اگزامپلز ہیں جنہوں نے ملک کو بلیٹ کر رہے ہیں ہیمریج کر رہے ہیں ملک کی معیشت کو گاڑیوں کا ایک شعبہ ہے ہم سکول میں تھے اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں کہ ڈیلیشن پروگرام ہے یعنی آستے آستے پارٹس یہاں بننے شروع ہوں گے پھر پوری گاڑی یہاں بنے گی آج تک ڈیلیشن نہیں ہوا اسیملی ہوتی ہے یا ایمپورٹ ہوتی ہے ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں ہر ایمپورٹ ہر ایل سی ڈالر میں کھلتی ہے وہ ہمارے آپ کے حصے کے جو پیسے چلنے لگتی ہے پیٹرول اس کے لیے منگواتے ہیں وہ بھی ڈالر میں ہے اور یہ سارا ڈالر کرزوں کا ہے یہ کرزے لے کے ہم گاڑیاں دوڑا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں کتنا ترقیہ آفتہ ملک ہے بینکوک میں اگر ٹریفک جائم ہوتا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے آپ جو اشرافیہ کی محفلوں میں کافی پارٹیز اور ڈینر پارٹیز میں بیٹھے تو وہ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی بینکوک کی طرح آپ یہاں ٹریفک جائم ہونے لگا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں لیکن یہ سارا کرزوں پہ ہے لیکن آپ نے اب جن کی لوگوں کی بات کی کہ چند طبقے ہیں ایک بڑا طبقہ تو ریل اسٹیٹ میں بھی کام کر رہے ہیں بلکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا واقعی ریل اسٹیٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت اچھی انڈسٹری ہے لیبر انٹینسیو ہے بہت جوپس کریٹ کرتا ہے ایک بیلڈنگ میں تیس سے چالیس چیزیں لگتی ہے وہ ہر یعنی تیس سے چالیس انڈسٹری کام کرتی ہے کنسٹرکشن تو اچھی انڈسٹری ہے لیکن ہمارے ہاں کنسٹرکشن ستبازی بن گیا ہے سکیم آفٹر سکیم اناؤنس ہوتی ہے لوگ جو پراپرٹی ایجنٹس ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں بوکنگ کر لیتے ہیں اس میں اس کا آسان طریقہ ہے ایڈمنسٹریٹیف پہلے آپ کیپٹل گینس ٹیکس لگا دیں کہ میں نے اگر ایک کروڑ کا خریدہ ہے اور ڈیرڑ کروڑ کا بیچ رہا ہوں تو وہ پچاس لاکھ پہ ٹیکس لگے گا کیپٹل گینس ٹیکس دوسرا یہ کریں کہ ویڈن ای سرٹن سپیسیفائیڈ پیریڈ آپ بیچ نہیں سکتے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر میں ایک کروڑ کی پراپرٹی بیچ رہا ہوں تو وہ پانچ لاکھ میں تو ریجسٹر ہوتی ہے کروڑ کی پراپرٹی کروڑ میں ریجسٹر نہیں ہوتی پانچ لاکھ کی ہوتی ہے آپ نے ایک کروڑ کی پراپرٹی بیچ رہا ہوں پانچ لاکھ میں پانچ لاکھ میں بک کی ہے تو تیسرا بندہ اسے چھے لاکھ میں خرید لے گا اور پانچ لاکھ میں 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 بکی ہے اچھا یہ ساری چیزیں آپ تو بڑی پروفیشنل باتیں کر رہے ہیں نا مختلف انداز میں اور ملکوں میں ہے جو پورا بلیک مارکٹ ہے ریال اسٹیٹ کا وہ ختم ہو جائے گا اس سے لیکن کون ختم نہیں ہونے دے رہا ہوں وہی خود ہی نہیں ہونے دیں گے وہی لوگ حکومت میں بھی ہیں حکومت میں نہیں بھی ہے تو حکومت کیوں فنڈنگ کرتے ہیں چلاتے ہیں بچارے کچھ ریٹائر ہوتے ہیں کاروبار پروپرٹی کا کاروبار شروع کرتے ہیں جو شروع کرتے ہیں وہ دس پلوٹ ویسے ہی فری میں بارٹ دیتے ہیں پاورفل لوگوں کو تو اس کے ذریعے پروپرٹی نہیں کمپنی من جاتی ہے پھر اس کی وہ سرکولیشن میں آ جاتا ہے یہ جو سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے چھ سات سات سو بے شو بے میں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے جہاں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس نے ملک کو ٹرین کیا ہے یہاں پہنچایا ہے جہاں نہ کرگڑنا پڑا رہا ہے اور آگے بھی ہم ان اقصان پہنچائی گئے ہیں ابھی تو ابتدا ہے تو جناب آپ نے ڈاکٹر کیسر بنگالی کی باتیں سن لیں بنیادی طور پر مسائل وہی ہیں جن کا سامنا پاکستان کی معیشت کو گزشتہ چالیس پچاس برسوں سے اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے پاکستان کی معیشت کے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو کہ جونک کی طرح اس ملک کا خون چوستا رہا ہے کیا وہ اصلاحات پہ آمادہ ہوں گے اگر یہ اصلاحات پہ آمادہ نہیں ہوتے تو ظاہر ہے پھر پاکستان کے حالات یوں ہی چلتے رہیں گے دگرگوہ معیشت رہے گی اور ہم کرزوں کے لیے اپنی بقاہ کے لیے سروائیول کے لیے کرزوں کی بھیق مانگتے رہیں گے دوست ممالک سے وہ دوست ممالک جو کہ اب ہم سے ملتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اس خوف سے کہ اب یہ مزید کوئی نیا کرزہ نہ مانگ لے اسی لیے چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کوئی بہت زیادہ اس وقت اچھے معلوم نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان ایک بار پھر چین سے ان تمام کرزوں کی رول اوور کی بات کر رہا ہے کہ پانچ سال تک آپ اس کی ادائیگی کو مواخر کر دیں جن کے اوپر ابھی کرز جن کے کرز کی واپسی اصل ذرکی اور سوت کی واپسی ابھی ڈیو ہو گئی ہے ملہبہ میں ان کو وہ پیسے واپس کرنے ہیں اور ہم نئے پروجیکٹ تو شروع کرنا چاہتے ہیں چین سے کے ساتھ ہم ایم ایل وان یعنی ٹرین کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں کاراکورم ہائیوے کی اپگریڈیشن ہونی ہے لیکن بہت بڑا اس میں جو رکاوٹ آ گئی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ چین کے لگائے ہوئے بجلی گھروں کا کوئی ساڑھے پانچ سو ارب روپے کا گردشی کرزہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے مسائل بھی ہیں کہ آیا پاکستان جو کرزہ لے چکا ہے چین سے وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ درخواست ہوگی جب وزیراعظم شہباز شریف کسی موقع پہ آئندہ دنوں میں چین کا دورہ کریں گے تو تجویز یہی ہے کہ اس میں ان کرزوں کو ذرا مؤخر کیا جائے لیکن کیا چین یہ کام کرے گا کیونکہ اگر ان کو بھی بارحال وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پاکستان کے اپنے حکمران اپنی اشرافیہ اپنے حالات درست نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہ پاکستان پہ کیوں ترس کھائیں باد با شکریم